ہمارے پاس جتنی بھی ورائٹی ہوتی نا اے پلوس کوپی ہوتی ہے کلر خراب ہو جائے سوٹ خراب ہو جائے وہ سوٹ میرا ہوگا چالی سے پچاس رزائن میں آپ لوگوں کو نیو دوں گا آدھے پونے گھنٹے بعد ان کے پیسے ان کو رٹن ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویمیکس ٹی وی بزنس آئیڈیا سیریز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمین ملک ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے پاس ایک نئے ہول سیل ڈیلر سے آپ کو انٹرڈکشن کروانے والے ہیں ہمارے بہت سے کلائنڈ باز ٹائم ہمارے ویور جو ہے خاص طور پر دیکھنے والے ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھی آپ ایک ہی جیسے لوگوں کے ویڈیو بار بار بناتے ہیں تو تھوڑا میں آپ کو رمائنڈ کروا دوں کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے ویمیکس ٹی وی اور یہ جو ہماری خاص طور پر بزنس آئیڈیا سیریز چال رہی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ ہمارے جو ویور ہیں ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں گھروں کے اندر ہیں قبائلی علاقوں میں ہیں دوزدار چھوٹے علاقوں میں ہیں چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں ان تک بڑے بڑے ہول سیل ڈیلروں کی رسائی پجائی جائے دو تین چار پانچ سے ایک ہی کام کرنے والے ڈیلروں سے اس وجہ سے آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے کہ آپ کو ایک چوائیس آپ کو مل جاتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایک ڈیلر کے ساتھ آپ مطمئن نہیں ہیں کنگفیڈیبل فیل نہیں کر رہے کوئی ریٹ میں آپ کو پرابلم ہے کوئی ڈیلیوری میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو پس اتنی چوائیس ہونے چاہیے کہ آپ اسے دوسرے کو ٹرائی کر لیں تیسرے کو کر لیں چوتھے کو کر لیں ایک ہی پروڈیکشن ہوتی ہے ایک ہی چیز وہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے جو دیکھا ہے ڈیلروں کے اندر جب نئے سے نئے بندے کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو ان کی ورائٹی میں چینج ہوتا ہے ورائٹی میں فرق ہوتا ہے کوالٹی میں فرق ہوتا ہے اور تھوڑا بہت انیس بس کا کہیں دفعہ ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے ہول سیل کا کام ایک ایسا ہے جس کے اندر ریٹ جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتا فکس ریٹ ہوتے ہیں ایک جیسے ریٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ کہیں فرق ہوگا تو پانچ دس کا مارجن ہوتا ہے پانچ دس کا فرق ہوتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہول سیل ڈیلر ایک چیز آٹھ سو روپے کی دے رہا ہے تو دوسرا ہول سیل اس کو نو سو روپے کی دے ایسا بلکل پوسیبل نہیں ہوتا ہاں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے وہ ان کی کوالٹی کی وجہ سے ان کی سروسس کے وجہ سے اسی طرح کہ آج ایک قابل اعتماد دارے کے پاس ہم لوگ آج پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروائیں گے ان کی بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں ایک لانگ ٹائم سے کام کر رہے ہیں ان کے پورا فیملی بیگرونڈ ہی اس کام سے ریلیٹیڈ ہے ان کے والد صاحب پہلے کرتے تھے کام ان سے ہی آج ہمارے بھائی صاحب کے پاس آگیا ہے یہ اب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہول سیل لیول پر اس کو ڈیل کر رہے ہیں ریپلیکا کا بزنس ہے ریپلیکا کا کاروبار کرتے ہیں یہ ریپلیکا کے سوٹ پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں بہت مناسب ریٹ ہیں ان کے جو ابھی تک ہم نے ان سے بات کی ہے سنا ہے دیکھا ہے کوالٹین کے پاس بہت اچھی ہے ورائٹی بہت اچھی ہے کپڑے کا سٹاف بہت اچھ ہے باقی انشاءاللہ آپ لوگ ان کے ساتھ بات کریں ان سے رابطہ کریں تو آگے آپ کو کام کرنے میں بھی مزا آئے گا بہت اچھی شخصیت ہے خوش مزاد بھائی ہیں ہمارے درے نیاب کلیکشن پہ آج ہم موجود ہیں یہ ان کا سیٹ اپ ہے درے نیاب کلیکشن کے نام سے تمام قسم کی ورائٹی جو کہ ریپلیکا میں موجود ہوتی ہے ہر سیزن کے لیاز سے اس وقت سردی کا سیزن ہے تو ان کے پاس اس وقت کے مطابق مرینہ، خدر یا اس ٹائپ کی جو بھی ورائٹی چال رہی ہے وہ ان کے پاس دستیاب ہوتی ہے گرمی آئے گی تو آپ کو انہی سے ہی باقی چیزیں بھی مل جائیں گے لیلن، لون، ویل جو جو بھی اس موسم کے مطابق ہوگی پروائیڈ کریں گے تو یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آتیب بھائی سے جو کہ یہ درے نیاب پروڈیکشن کو چلاتے ہیں کلیکشن کو تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اور جیاتو بھائی کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھک ہے آتیب بھائی ماشاء اللہ آپ کا بڑھا اچھا سیٹ اپ ہے دیکھے ہم نے آتیب بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ سردیوں کا سیزن چال رہا ہے اس وقت سردیوں کی ہی آپ کے پاس ورائٹی ہے ساری اور ہول سیل پہ چکین ہے آپ ڈیل کر رہے ہیں بلکل بلکل ایسی ہے ہول سیل کا کام ہے تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا گائیڈ کرنا پساند کریں گے کبھی اس میں آپ لوگ ہول سیل میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کی رسائی کسٹمر تک کیسے ہوگی ہمارا مقصد جو ویور ہے ہمارا چھوٹے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے سیرے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہماری بہت سے بہنیں ہیں بچیاں ہیں گھروں میں بہت سے نوجوان ہیں جو کہ اس وقت بے روزگاری کا دور ہے یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ جو بچیاں میری گھر میں ہول سیل کا کام کرتی ہیں اپنے بچوں کا رزق کماتی ہیں یہ صرف ان کے لیے ہم لوگ آن لائن ہوں میں جو میری بہنہ ہیں گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں رزق کماتی ہیں اپنا اور میری اس کا نام رکھنے کا دورہ نیاب کا مقصد یہ ہی ہے کہ میرے پاس جتنی بھی ورائیٹی ہے یہ ساری دوسرے سے ہٹکے ہیں نیاب ورائیٹی ہے نیاب ورائیٹی ہے الحمدللہ اس کے بعد میں آپ کو ڈزیننگ بھی دکھاؤں گا الحمدللہ ڈزین بھی دیکھئے گا آپ ایک سے ایک بڑھ کے ڈزین ہوگا میرے پاس اس میں الحمدللہ یہ نام کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ڈزیننگ بھی نیاب ہوگی یہ دیکھیں یہ شرٹ ہوتی ہے اس کی یہ فرینڈ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کے ایکسرہ باغو ہوتا ہے اور یہ وول کی پیور کی شوال ہوتی ہے اس کی رنگ بر کی ہر قسم کی میرے کلین کو گرنٹی ہے سوڑ خراب ہو جائے شلنگ کیا وہ واپس بیجنا آپ کے پیسے رٹن ہو جانے الحمدللہ آپ کے پیسے اسی ٹیم رٹن ہو جانے جیسے آپ نے کہنا ویسے رٹن ہو جانے اس کے پیسے پیسے بھی واپس ہو جائے گا پیسے بھی الحمدللہ واپس دیں گے دوسرے بھی طرح نہیں کریں گے کہ آپ کو فون نہیں اٹھائیں گے آپ سے بات نہیں کریں گے الحمدللہ آپ کی بات سنیں گے بھی پراپر اور اس کا حل بھی نکالیں گے ایک یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ڈزائین ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیگ ہے یہ وول کی شوال ہے یہ بڑا خوبصورت ناظرین ڈزائین ہے یہ ڈیلی میرے پاس سیفٹی سے سکسٹی سوٹ آتے ہیں اس کے اور الحمدللہ ڈیلی سیل ہو جاتے ہیں اس کے اور میرے پاس ڈزائننگ آتی ہے ڈیلی چالی سے پچاس رضائن میں آپ لوگوں کو نیو دوں گا یہ اس کی شوال ہے اور یہ بلیک ٹراؤزر ہے اس کا ٹراؤزر بھی اس کے کھولے ڈھولے ہوتے ہیں اس میں کلیم کوئی نہیں ہوگا اور جو میری بجیاں گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں جو سیل ہو جائے ہیں ان کے وہ ان کے ہیں جو ان کے سیل نہیں ہوتے سوٹ وہ میرے ہوں گے سوٹ میں ان کو وہ مجھے کال کریں بھائی میرے پاس پندرہ سوٹ پڑے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گیا ہے میں نے واپس دینے ہیں مجھے سوٹ وہ واپس کریں اپنے پیسے اسی ٹیم رٹن کر لیں اور اگر اس لہور میں مجھے کوئی بھی آرڈر آتا ہے پہلے بھی آرڈر آتا ہے ہم ہوم ڈلیوری دیتے ہیں پورے لہور میں ٹھیک ہے آٹو سٹی میں وہ آپ کو میں پارسل بھیج دیا کروں گا بلال ڈیو میں بھیج دوں تین چار گھنٹے بعد آپ کے پاس مال ہوگا میرا ٹھیک ہے وہ کارگو نہیں کرواؤں گا کارگو میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا بیسٹ ہوئے گا آپ کا ٹائم وہ آپ کے پاس لیٹ پہنچے گا مال انشاءاللہ اللہر کی ڈلیوری آدھے گھنٹے میں ان کے پاس ہوگی انشاءاللہ اللہ ڈلیوری نہ جہاں بھی ڈیلیوری ہوگی انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سر ان کے پاس ہوگی دیکھ یہ دیکھیں میرے پاس دیزائن یہ دیکھیں یہ شلٹ ہے اس کی یہ نیچے اس کے ایکسرا بازو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے بہت خوبصورت دیزائن ہے یہ دیکھیں اس کا پرنٹی ٹراؤزر ہے اور یہ اس کی شال ہے یہ دیکھیں یہ خاص کر جو میری بہنیں گھر میں کام کرتی ہیں یہ واپسی والا جو جو کلیم والا کام ہے واپسی جو ہے وہ میں بہنوں سے ضرور کروں گا کیونکہ وہ اپنے بچوں کا ریزر کماتی ہیں محنت کرتی ہیں بالکل یہ ہی ہے ہمارے پبلک کو چاہیے کہ ان کو زیادہ دی جائے یہ صرف جو نا یہ میں نے بات کی ہے نا واپسی والی جو بات کی ہے میں نے ان کو یہ جو میری بہنیں محنت کرتی ہیں نا کسی ٹیم باز ٹیم ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان کے پاس بھی سوڑ پڑے ہوں میرے وہ کہتی ہیں بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میرے بیس سوڑ آپ کو واپس دینے یا پچاس سوڑ واپس دینے آدھے گھنٹے میں اپنے پیسے ریٹرن لے لیں میرا نمائندہ وہاں پہ آجے گا آپ کے پاس ہوم ڈلیوری جو کر کے آیا ہوگا آپ کو آپ سے وہ ڈلیوری واپس لے جائے گا آپ کے پیسے آپ کے گھر تک پہنچائیں گے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو ڈلیوری چارجز اس کو ایکسرا دوبارہ دینے پڑے ہیں وہ تو ظاہری بات ایک جنرل سی بات ہے اس لیے ہم کلیر کر رہا ہوں نا کہ کسٹمر کو ہر بات جو نا وہ کلیر کرنی چاہیے بلکل بلکل یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے یہ دیکھیں ناظرین بڑا خوبصورت ڈزائن آئی ہے اور بڑا نفاست کے ساتھ بناوا ہے اس کی ہم بریڈری ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی ہے اس کا کپڑے کا بہت اچھا ہے یہ اس کی گول کی شوال ہے الحمدللہ بہت پیاری شوال ہے اس کی بلکل اور اس کے ساتھ یہ سیم ٹروزر ہے یہ ٹروزر بھی اس کا بڑا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹروزر نہیں ہے بڑے ٹروزر ہوں گے یہ بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ٹروزر کا پیس ہوتا ہے یہ سیم سٹاف میں ہوتا ہے اس میں چین چائنا میچنگ نہیں ہوتی یہ بڑی اچھی آپ نے بات کیا یہ میں کلائنڈ کو بتانا چاہوں گا ہمارے پاس جتنی بھی ورائٹی ہوتی نا اے پلوس کوپی ہوتی ہے ٹھیک ہے برینڈ جو ہوتے ہیں ماریا بی آلکرم آصف یوفا جتنے بھی برینڈ ہیں نا ان کی یہ فرسٹ کوپی ہوتی ہے تو اس کے کوئی کلر غیرہ اترنے کا کوئی مسئلہ کسی کلر خراب ہو جائے سوڑ خراب ہو جائے آپ ہمیں کال کریں کہ ہماری کلیم ہے ہم آپ کا کلیم واپس لیں گے یہ ناظرین آتیب بھائی کی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مین کمپری جو اس کو پروڈیکشن کر رہی ہے ان کی طرف سے ہی کلیم آرڈر ہے اگر سوڑ میں خرابی ہوتی ہے تو آتیب بھائی کو کوئی اتراز نہیں ہے آپ اپنا سوڑ واپس کر دیں بے شک اس کا کلر اتر گیا ہے ڈیمیج ہو گیا ہے کچھ بھی ہو گیا وہ قابلے واپس ہی ہے یہ دیکھیں کیا رضائن ہے میں نا آپ کو نا مکمل رضائن نہیں دکھا سکتا میرے قدام میں اس ٹیم تقریباً کوئی ہنڈر سے اپڑا زائن ہے زہر ہے وقت کی کمی کی ویسے ہم اتنا لمبا چھوڑا دکھا بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ بیک ہے یہ اس کی بازو ایکسٹرا ہوتے ہیں اس کی لہذا بازو ہوتے ہیں اس کی شال بہت پیاری ہے یہ دیکھیں شال بھی اس کی بہت پیاری ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ناظرین دیجٹل پرنٹنگ کے اندر یہ بھی ہمارے قدام کا بہت سوپر ہیٹر ڈزائن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ تو بہت خوبصورت ڈزائن ہے اور بہت ہی اچھا کپڑا بھی بہت اچھا اس کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے یہ نیچے اس کی ایکسٹرا بازو ہوتے ہیں یہ اس کی شال بھی دیکھئے گا اس کی شال بھی بہت 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 خوبصورت شال ہے یہ بلکل ظاہر بات ہے یہ بولن شال ہے ہر کسا ہے بول شال ہے ہاں جی بول شال ہے کیونکہ بول شال کا موسم ہے نا اس ٹیم سردی ہے اس بہت سے بول شال ہے انشاءاللہ میرے پاس وہ خدر بھی ہوتی ہے خدر فیلال میرے پاس ختم ہوئی ہے انشاءاللہ خدر نیکس ویڈیو میں آپ کو خدر کے بھی سارے ڈزائن دکھائیں گے اس میں ٹونٹی ٹونٹی اس کے اور بھی ڈزائن دوں گا ہم آپ کو ٹونٹی ٹونٹی کے بھی ایک یہ چیکھنڈ ڈزائن یہ دیکھئے ڈزائن یہ دیکھیں ڈزائن یہ زبردست یہ بھی بہت خوبصورت ڈزائن ہے کلیکشن الحمدللہ ڈزائن بھی نیاب ہوں گے اللہ کی رحمت سے ہر قسم کی کلیم کی واپسی لیں گے آپ کی یہ اس کی بول کی شال ہے شال بھی دیکھئے گا اس کی یہ دیکھیں سر کیسی شوال ہے اس کی بہت خوبصورت ڈزائن اور بڑا پرنٹنگ بہت اچھی ہے اس کی نا دیزائنگ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مارکٹ میں دوسرے لے رہے ہیں ڈزائن ہم وہ نہ لے ہم اپنی ڈزائنگ تھوڑی سی ہٹ کے رکھیں ہٹ کے رکھیں بلکل کسٹمر کو ہم سے کچھ ڈزائنگ ہٹ کے ملے ہم کسی کے مالکوں کو غلط نہیں کہتے لیکن ہم یہ کہتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ڈزائنگ دوسروں سے ہٹ کے ہٹ کے ہو یہ دیکھیں یہ تو ناظرین بہت ہی خوبصورت قسم کا ڈزائن ہے اور دیکھنے میں ہی اتنا پیارا لگ رہا ہے اور کلر کمبینیشن اس کی اس کا سٹاف اور اس کی ہر چیز ہی جو سے بہت پروپر ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے یہ اس کے نیچے بازو ایکسر ہے جتنے سوٹ ہیں سب کے ایکسرا بازو ہیں کئی بہنے کہتی تھیں ہمیں پہلے ہم کام کرتے ہیں ان کے چینل سے پہلے بھی کہ بازو نہیں بنتے ہمارے سائیڈ بازو ہیں اب یہ کلیم ہی ختم ہو گیا اب جتنی مرضی ہیلتھی آپ ہیاں بھی ہیں ان کا بھی سوٹ بنتا ہے اس میں کلیم کوئی نہیں ہے سائز کھلا ڈلا ہوتا ہے اس کا کھلا ڈلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سوٹ ان کا کھلا ڈلا بنے گا یہ بہت خوبصورت ڈزائن ہے یہ دیکھیں یہ اس کا فرینٹ ہے بہت خوبصورت ڈزائن ہے یہ اس کی بیک ہے یہ نیچے اس کی ایکسرا باغی ہے اس کی شال بھی بہت بیاری ہے یہ دیکھیں اس کی شال بھی بہت بیاری ہے اور الحمدللہ میں اپنے کسٹمر کے ساتھ پورا سر تعامل کرتا ہوں بالکل صحیح بات ہے الحمدللہ اسی میں برکت ہے جی آپ کا ہونے کا مقصد یہی ہے کلیم نہیں دے گا مجھے الحمدللہ بلکل بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا بہت یہ بہت بیاری ہے ہاں جی ناظرین بہت خوبصورت ڈزائن ہے کچھ باجی ہیں اور زیادہ آور نہیں پسند کرتی ہیں ڈیسنٹ پہنتی ہیں یہ دیکھیں یہ پیک ہے یہ نیچے بازوں ہیں یہ اس کی بول کی شال ہے یہ لیں اس کی شال بھی دیکھئے گا جی زبردست ایک یہ ریڈ میں میرے بہت خوبصورت ہوتا ہے ڈزائننگ تو بہت ہے میرے پاس میں بار بار آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اتنا ڈزائن دکھائی نہیں ہوتا اتنا ڈزائن باقی وہ کلائن انچہ اللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے خود ہی بڑ سیپ کر لیں گے روز آتے ہیں روز ان کو ورسائب کریں گے ناظرین اس میں آپ کو ایک چیز خاص بتا دیں آپ کو کیونکہ لائف نہیں دیکھ رہے ہم لوگ لائف دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ کپڑے کا سٹاف جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا چال رہا ہوگا ایز فیزیکلی جو ہم اس کو چیک کر رہے ہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اس موسم کے لیاس سے جون سا جو انہوں نے بتایا اور اوپر سے جو اس کے پر ہم بریڈری ہوئی ہوئی ہے نہایت نفیس ہے اچھی مشین سے ہوئی ہوئی ہے اور تقریباً ایکسپینسیو بھی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شوال ہے اور ریڈ سیم ڈراؤزر ہاں جی یہ بلکل سیم تو سیم اس کے ساتھ سیم جائیں ایک چیز کہوں گا سر اس میں ہمارے پاس چائنا میچنگ نہیں ہوتی یعنی کہ سیم ہی ہوتا ہے اوریجنال پیس میں اس میں بھی ایک اپنے کلائنٹ کو گائیڈ کر دوں اب یہ کمیز ہے نا یہ اس کی شلٹ ہے اس کا ڈبٹا بھی سیم اسی ڈیزائننگ کا ہوتا ہے بلکل سیم چائنا میچنگ کچھ باجیوں کو نہیں بتا کہ چائنا میچنگ ہوتی کیا وہ بھی مت تھوڑا سا ان کو بتا دوں چائنا میچنگ میں یہ ہوتا ہے بلکل سیم اس کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے سر ایک سے ایک الحمدللہ بھڑکی ہوگی کوئی ایک بیٹ زین جو نا وہ الحمدللہ کم نہیں ہوگا یہ اس کی شوال ہے یہ شوال بھی بہت خوبصورت شوال ہے اس کی سیم اس کا ٹراؤزر ہے بلیک اور اسی کپڑے کا کچھ لوگوں نے لیلن کے بیٹ راؤزر لگائے ہوئے ہیں مارکٹ میں بھی نہ وہ دوکھا کرتے ہیں لیکن ہم پرانے ہیں ہمیں وہ نہیں کرتے یہ کپڑا کون سے ہے یہ ٹوانٹی ٹوانٹی مرینہ بول شال مرینہ بول شال ہوتی ہے یہ اسی موسم کے آگے پھر گر مرینہ کے اندر کوئی کوارٹیاں بھی ہوتی ہیں کوئی ہلکی وزنی نہیں اس میں اس میں ایک نا اچھی ورائٹی آتی ہے وہ ڈیجیٹل میں آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے عوامی ورائٹی عوامی ورائٹی کا مقصد ہے کہ ہمارا غریب طب کا آپ کو پتا ہے ریپلی کا وہ اریجنل نہیں لے سکتا اریجنل کا ریٹ آ جاتا ہے تین ہزار پیہ سوڑ کا ٹھیک ہے اور یہ میں نو سو روی کا ہول سیل دے رہا ہوں نو سو روی کا ہول سیل دے رہا ہوں اس میں دس سوڑ کا ا� کروں گا اور یہ الحمدللہ جو باجی ہیں بزاروں سے جا کے سوٹ لیتی تھی نا کسی دکان سے جا کے کہ میں نے بیچنے ہیں مجھے دس دے دیں سوٹ کم کر لیں ان کو پچی سو بتا دیا انہوں نے دوزار تک دے ان باجیوں کے لیے بھی یہ نائن ہنڈرڈ کا زبردہ وہ باجی ہیں دس سوڑ کا آرڈر دیں گے ان کو دس سوڑ بھی نائن ہنڈرڈ میں ملیں گا دس سے کم ہم آرڈر نہیں دیں گے اور آپ پچھائیں گے بھی ان کا پاس جی انشاءاللہ ہوم ڈیوری میں پ پچھائیں گے لور کی جتنی بھی ہوم ڈیوری ہوں گے اس کے چارجز ایریے کے حساب سے میں سٹم بھگوانپورے میں ہوں اگر مجھے کہیں سے آرڈر آتا ہے اس کے حساب سے جو بھی ہوم ڈیوری کا ہوگا چارجز ہوں ان کو بتا دوں گا ان کو بتا کے بیجیں گے ان کا مال بلکل بلکل اور جو لاہور سے باہر کے ہیں پورے پاکستان کے ہیں ان کا مال ہم کارگو نہیں کروائیں گے ان کا مال ہم بلٹی کروا دیں گے یا چلتی گاڑی پر رکھوا دیں گے جس میں اس کو تین چ چار پانچ گھنٹے بعد جتنا سفر ہے اس حساب سے ان کو جو نام کا پارسل رسیب ہو جائے لے جی ناظرین یہ بھی اکاتی بھائی کی بہت اچھی آفر ہے آپ پورے پاکستانیوں کے لیے جو دوسرے سیٹیز کے اندر ہیں لوگ کینکہ ڈیوری کا جو نظام ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے وہ جہاں پہ جو بھی ٹو دو پوائنٹ موقع سے گاڑیاں جا رہی ہوں گے اس شہر میں وہ پہلی گاڑی کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کی بلٹی لگوائیں گے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کے علاقے تاکہ آپ کا شہر میں آپ کے گھر میں آپ کا اسمان پہنچ جائے یہ دیکھیں یہ اس کی شال ہے یہ بھی بہت خوبصورت رزائن ہے یہ دیکھیں یہ رزائن ہے میرے پاس یالو میں بہت خوبصورت رزائن ہے یہ زبردست یہ تو واقعی بہت خوبصورت رزائن ہے یہ سب برینڈ کی کاپی ہیں صرف اس پہ امرائیڈری جو گھلے پہ ہوئی ہوتی ہے نا صرف وہ خود کروانی پڑتی ہے ظاہر ہے وہ برینڈ کی وجہ سے ذرا جب ہوتا ہے صرف صرف وہ ان کا جو نا پھر سیم کاپی ہو جاتی ہے پھر وہ کلیم کرتے ہیں بلکل بلکل وہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے میں اس کی شعال دیکھیں شعال بھی بہت خوبصورت اور اس کے کلر کتنے شعر پہنے یہ نا یہ دیکھیں یہ وائیڈ شلوار ہے دیکھیں میرے پاس یہ بھی الحمدللہ بہت ایٹر رزائن ہے یہ بل بل کا بچر رزائن ہے یہ واقعی بل بل کا بچر رزائن ہے بہت خوبصورت بھی ہے اور کلر بھی بہت خوبصورت بھی بہت خوبصورت ہے دیلی آپ کو نیو دوں گا میں الحمدللہ ضرور دوں گا آپ کو مینٹریل دیلی نیو دیں اور یہ دیکھیں اس کی شعال بہت بیاری بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شعال ہے دیزائن دیکھیں اندرہا اس کا ہاں جی بہت خوبصورت شعال اور بڑے شارپ کلر اور اچھے کلر اور اچھی پرنٹنگ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کلر بھی بہت بیار ہے یہ لیں یہ دیکھیں دیزائنگ یہ دیجیٹل پرنٹ میں بنایا ہے بلکل بلکل ناظرین جو سیم تو سیم وہ اس کے پرنٹ کے اوپر ہوتا ہے سیم تو سیم انڈر پڑسٹن کے اندر وہی ڈیزائن ہے بہت کے اس کی نیچے بازو ہے بھی بھی ڈیجیٹل ہے یہ دیکھیں اس کی شعال بھی بہت بیاری ہے یہ دیکھیں سر جی بہت خوبصورت کلر ہے اس کا بھی دیکھیں کچھ ڈارک اور کچھ ڈاڑ کلر دکھانے کا مقصد ہے کچھ بچیاں ڈارک پسند کرتی ہیں کچھ ڈاڑ پسند کرتی ہیں جتنا ہو سکا آپ کو ریزائنگ دکھائی ہے اس کے علاوہ ورساہ پہ جتنے بھی ریزائن آتے جائیں گے وہ الحمدللہ ڈیلی اپنی بہنوں کو بھائیوں کو جو حسل کا کام آگے بھائی کر رہے ہیں شو پہ کر رہے ہیں اسٹرولوں پہ کر رہے ہیں الحمدللہ ریڈ میں بھی ان کو ریلیو دے دیا ہم نے بلکل صحیح ہے لے جیس آپ کو ریڈ بھی سستہ مل گیا اور قابلہ واپس بھی مل گیا ہے ٹوٹل گرنٹی کے ساتھ میں ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی ہے میں ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آپ کو گرنٹی دیتا ہوں جس میں آگا یہ سوٹ نہیں بکتے وہ کام کرتی ہیں اپنا روزگار چلاتی ہیں یہ صرف ان کے لیے آفر ہے ان کے پاس پچاس سوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں نہیں بیچنا چاہتی میں نے واپس دینے آدھے پونے گھنٹے بعد ان کے پیسے ان کو ریٹن ہو جائیں گے ہمارا دیلیوری میں جائے گا ان کو پیسے ریٹن کر رہے گا اور اپنا پارسل واپس لے آئے گا کلر خراب ہو جائے سوٹ خراب ہو جائے وہ سوٹ میرا ہوگا بار بار کہنے کا مقصد یہ خراب اس لیے میں واپس لوں گا میرا پیچھے مارکٹ واپس ہو جانا مجھے پیچھے سے گرنٹی ہے میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں چند ایک آرٹیکل آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس لا تدار ڈیزائن موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کریں آپ کو کیٹلاگ کے تمام ڈیزائن پروائیڈ گار دیے جائیں گے اس کے مطابق آپ آگے ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں آتی بھائی سے اجازت لینے سے پہلے میں اپنے ناظرین کے ساتھ اپنے ویور کے ساتھ ایک بات چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گا کہ وی میکس ٹی وی کے ایک آدارہ ہے یہ خدمت خلق کے لیے نیک نشتی کے لیے اور بالکل ہی صاف نیت کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بار بار ہول سیل ڈیلروں کے پاس جانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کا تعروف چھوٹے لوگوں کے ساتھ کروایا جائے جو کام سرمایہ رکھتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں اور یہ ان سے رابطہ کریں آپ دونوں پارٹیوں کا کام اللہ تعالی چلائے ہمیں اسی میں ہی خوشی ہے اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے ڈیلر حضرات ہیں ان کو تعروف ہم نے آپ کے ساتھ کروا دیا آپ کا رابطہ ڈریکٹ ان کے ساتھ ہے ابھی آتی بھائی کبھی ہم ڈریکٹ فون نمبر ان سے لیں گے انہی کی زبانی یہ آپ کو بتائیں گے ڈریکٹ آپ تک پہنچے گا اس کے بعد کاروباری لین دین پیسے کا لین دین کاروباری لین دین جو بھی ہے اس کا ہمارے ادارے کے ساتھ وی میکس ٹی وی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ نے حطل امکان کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ڈیلر کے ساتھ جس کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں اپنی تسلیف پوری کریں ان کی بات سنیں ان کی بات سمجھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ڈیل کریں اللہ تعالی آپ کو کاروبار میں برکٹ ڈالے اور غلط کام کوئی بھی ہمارا ڈیلر نہیں کرتا ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ قابل بھروسہ ہیں قابل اعتماد ہے جن کا کام کرنے کا سٹائل اچھا ہے جن کا کام ایک قابل تریف ہے جن کی کوئی ابھی تا کوئی ایکٹیویٹی معاشرے کے اندر نہیں ہے کاروباری حضرات ان سے پریشان نہیں ہیں انہی میں سے آتی بھائی بھی ایک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعرف کروانے کا مقصد یہی تھا اگر آپ کو کسی قسم کو ان سے کمپلین ہو کوئی پریشانی ہو پہلے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں ان سے ڈسکس کریں اگر نہیں ہوتا پھر آپ کوشش کریں گے ہم بھی کوشش کریں گے کہ آتی بھائی روکویسٹ کریں بھائی ہمارے تمام بیوور کی پریشانی کو ختم کیا جائے تو آتی بھائی آپ نے بات سن لی میری بھی ہماری پبلک کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو پریشانی نہ ہو نہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم چھوٹے طبقے کو کام کرنے کے لیے ترقیب دے رہے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی چھوٹا طبقہ ہے غریب لوگ ہیں غریب لیڈیز ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اگر ہزار پہ کا بھی نقصان ہو جائے نا تو وہ ان کے لیے بہت بڑھ سر میں بیسکلی میرا یہ نا آن لین کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ رلیب دوں بلکل اچھی بات ہے ایک نیکی کا کام ہے اور صدقات جاری ہے نیکی کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں عجر اللہ پاک نے دینا بلکل بلکل دیکھیں بازار میں جاتی ہیں وہاں پہ یہ بارہن سو روپے کا سوٹ بھی کر رہا ہے اگر وہ جا کے کہتی ہیں ہم نے پندرہ سوٹ لینے دکان دائر اس کو الیون ہنڈر تک دے دے گا لیکن یہ بھائی تو آپ کو دس سوٹ بھی نائن ہنڈر میں دے رہا ہے نو سر بے میں دے رہا ہے ٹویل ہنڈر کا سیل ہو رہا ہے میری بہنیں گھر میں بیٹھے الیون ہنڈر کا بیچیں ٹو ہنڈر روپیز ان کو بچیں گے بلکل دس سوٹ میری بہنیں بیچنے دو ہزار پیہ کم ہے بچوں کا روزگار جلتا ہے میں نے مجھے دعائیں بھی نہ دیں گی بلکل بلکل جی دعائیں ہی تو سب سے زہم ہوتی ہیں پیسے تو ظاہر بات ہے آ ہی جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں آتی بھائی اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے لیں جی ناظرین آتی بھائی سے اجازت لیتے ہیں ان اس سے پہلے ان کا وٹس ایپ نمبر جو ان کے پاس اون حالت میں ہے وہ ان کی زبانی سن لیں اور تھوڑی سن کی لوکیشن تاکہ ہماری جو واکنگ کلائنڈ ہے لہور کے رہنے والے ہیں ان کو یہاں آنے میں آسانی رہے آتی بھائی ذرا اپنا تھوڑا سا لوکیشن بتا دے اور اپنا وٹس ایپ نمبر ذرا پبلک کو بتا رہے ہیں میں ساری یہ نا شالی میں اٹھانا ہے بگوان پورے میں مادو لال سے اندربار مشہور ہے ٹھیک ہے پورے لہور میں سب کو پتا ہے پورے ورلڈ میں مادو لال سے اندربار مشہور ہے وہاں پہ اس کے ساتھ wie شالی میں اٹھانا ہے وہاں پا میرا گدام ہے ٹھیک ہے اور میرا ورس ایپ نمبر ہے zero three double två four two five four zero seven two zero three double two four two five four zero seven two اور میرا ایک یو فون کا بھی ورس ایپ نمبر ہے بزنس کونڈا وہ میرا zero triple three zero four eight zero eight two three اس کا میرا یو فون کا نمبر ہے تھک ہے آپ میرا ساہ کونٹیکٹ کریں الحمدللیٰ آپ کو اچھا رسپونس دوں گا آپ کے اتماعات میں ہم پورا اتریں گے اور یہ نیاب کلیکشن ہے یہاں پہ ہر ڈیزائن آپ کو نیاب ملے گا الحمدللہ سب سے ہٹکے ملیں گے ڈیزائن یہ دورے نیاب کلیکشن نام رکھنے کا مقصد ہی ہے بہت شکریہ لیں جی ناظرین مجھے اور آتو بھائی کو اجازت دیجئے دورے نیاب کلیکشن لاہور سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ اگلے کسی ہولسل ڈیلر کے ساتھ کسی اچھے بھائی کے ساتھ آپ کی دوبارہ ملاقات کروائیں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ